اسلام علیکم پرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کسی کسی ایک فولڈر بنا کے اس کو ایڈن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈسٹ آپ کی اوپر رائٹ کلک کر کے اس کے بعد نیو میں جانے اور فولڈر کی اوپر کلک کر لیں یہاں پہ فولڈر کا نام مانگ رہا ہے تو آپ نے اپنے کی بورڈ سے آلٹ کو پریس کرنے اور ٹو ڈبل فائف لکھنا ہے تو یہ ایک پلنک فولڈر بن جائے گا جو بداؤٹ نام کی ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنے اور فولڈر کے اوپر رائٹ کلک کریں اور پروپیٹیز میں چلے جائیں پروپیٹیز میں جانے کے بعد آپ نے کسٹمائز میں چلے جانے نیچے چینج آئیکون پہ چلے جانے یہاں پہ آپ اس کا آئیکون سیلیکٹ کریں جو بالکل بلینک سا ہو نظر نہ آتا ہو جس طرح یہ دیکھیں یہ والا اس کو اوکی کر دیں ابھی آپ کا یہ باہر مین فولڈر آپ دیکھیں آئیڈ ہو گیا ابھی آپ اس کی اوپر کلک کریں اس کو اوپن کریں اس کے اندر اپنی اپورٹن فائلز جو ہے وہ کاپی کر لیں تھا کہ آپ کے ڈیٹا کو کوئی ڈیلیٹ نہ کر سکے ابھی دیکھیں یہ پروپیٹیز میں جائیں اس کو آپ دوبارہ چینج کر سکتے ہیں چینج آئیکون اس میں آپ کوئی بھی بلینک آئیکون لکھا دیں تو یہ آپ کا فولڈر ہائیڈ ہو گیا لیکن جب آپ اس کی اوپر کرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو ڈبل کلک کریں یہ اوپن ہو جاتا ہے ابھی اس میں ہم کوئی فائل اگر ٹرانسفر کرتے ہیں تو فائل کو ڈریک کر کے اس کے اندر آپ کو کاپی کر سکتے ہیں یہ بہت یوزفل ٹول ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اگر آپ کو کسی قسم کو کوئی پرابلم آتا ہے تو رابطہ کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ